ہلو گائیز اگین ویلکم ٹو آور چینل بات کرنے والے ہیں آج کے ٹریڈ اس کے بارے میں دوستو آج میں نے جو بھی ٹریڈ کیے ہیں کتنا لوس ہوا ہے کتنا پروفٹ ہوا ہے کیا ہوا ہے آج کے ٹریڈ کہاں پر ایگزیکیوٹ کیے ہیں سارے کچھ انفرومیشن آپ کو دینے والا ہوں تو کافی اچھی انفرومیشن ملے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور اس چینل پر نے آئے تو ابھی اسے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا سب سے پہلے دوستو یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا میں نے آج کے دن جو ٹریڈ کیا ہے نپٹی کے 5 منٹ کے چارٹ کے اوپر میں ڈیلی ٹریڈ کرتا ہوں اور نپٹی کے اندر یہ آج کے دن میں نے ٹریڈ کیا تھا آج کے دن میں نے تین ٹریڈ کیا تھے تین میں سے ایک پٹ کے اندر کیا تھا اور دو ٹریڈ کیے تھے میں نے کول کے اندر بٹ میں نے اپنے جو پریمیم میمبرشپ گروپ ہے اس کے اندر بھی آج کوئی بھی ٹریڈ میں نے پروائیڈ نہیں کیا تو کی میرے کوئی کنفرمیشن نہیں ملا تھا بٹ جو میں نے رینڈم لی ٹریڈ کیے تھے ان ٹریڈ میں لوسز اور پروفٹ جو بھی ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس میں شیئر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے ٹریڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ٹریڈ یہاں پر میں نے کیا تھا کول کے اندر جس میں ماننگ کے اندر ہی میں نے اٹھارہ سو کوانٹیٹی کے ساتھ ایک ٹریڈ کیا تھا جو کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 11,000 لگ بگ 12,000 کے پلس کا یہاں پر لوسز دیکھنے کو ملا ہے تو یہ لوسز یہاں پر اپنے کو ملا ہے پہلے ٹریڈ کے اندر یہاں پر میں نے پوٹ کی پوزیشن بنائے تھی بٹ سڈنلی مارکٹ نے اپسائیڈ میں مومنٹم کیا ہے اور دستو یہاں پر ہی میرے کو ایکزیٹ کرنا پڑا جب یہ مومنٹم نکلا یہاں پر ہی میرے کو ایکزیٹ کرنا پڑا اور یہاں پر میرے کو 12,000 پلس کا اس اس ٹریڈ کے اندر لوسز دیکھنے کو ملا ہے ابھی دستو یہاں پر بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹریڈ کے بارے میں اگین سیکنڈ ٹریڈ میں نے کیا تھا پوٹ پوزیشن کے اندر پوٹ کے اندر دیکھیں گے میں نے ٹریڈ کیا تھا جس میں دستو یہاں پر جب مارکٹ تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب مارکٹ اس لیول کے آس پاس آیا تھا جو کی میرے انالیسیس تھی ایک ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن ون ٹوئنٹی کے پاس جب بھی مارکٹ آئے گا تو ایک ڈاؤن سائیڈ کا فول دیکھنے کو ملے گا تو وہ فول دیکھنے کو ملا کوانٹیٹی بہت ہی کم تھی اس لیے میرے کو 5,000 پلس کا پروفیٹ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر پروفیٹ دیکھ سکتے ہیں ٹریڈ کا جس میں میں نے پی ای بائی کری اور یہاں پر میں نے یہاں پر اگر میں اپنی ہنڈیڈ پرسنٹ کوانٹیٹی کے ساتھ ٹریڈ کرتا اگر اٹھارہ سو اٹھارہ سو چھتی سو کوانٹیٹی کے ساتھ ٹریڈ کرتا تو یہاں پر ایک مومنٹم میرے کو کافی اچھا دیکھنے کو مل سکتا تھا بٹ یہاں پر میں نے اپنی کوانٹیٹی ڈیپلوئیڈ نہیں کری اس کے بعد دوستو یہاں پر میں نے ایک اور ٹریڈ ایگزیگوٹ کیا تھا یہاں پر جب مارکٹ اپ سائیڈ میں جانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہاں پر میں نے نائن ای اے میں کوئی بار پھر سے میری کوئی گلتی کہلو یا پھر میرا میس مینجمنٹ کہلو سب کچھ کہلو یہاں پر میرا ٹو تھاؤزن پلس کا لوسی بچا تھا بٹ یہاں پر میں نے اپنی اٹھارہ سو کوانٹیٹی اور کول میں ڈالی اور کول میں ڈالنے کے بعد میں بیٹھا رہا اور یہاں پر لوسیز میرے کو واپس ڈالنے سے مارکٹ ڈاؤن سائیڈ میں آیا اور یہاں پر میں نے آرام سے بیٹھا رہا اور اس اس ٹریڈ کے اندر ہی پارٹیکولر میرے کو سیونٹی فائیب تھاؤزن پلس کا لوس ہوا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کول اس کول کے اندر میں نے یہاں پر تو یہاں پر میرے جو مائنڈ سے تھا کہ یہاں پر مارکٹ ایک اپ سائیڈ کا مومنٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے واپس یہ کینڈل بنی تھی اس کینڈل کے درمیان میں نے یہاں پر ٹریڈ ایکزیگوٹ کر دیا تھا اور یہاں پر مارکٹ کنٹینو ڈاؤن سائیڈ میں ٹریڈ تو آج کے دن کا ٹوٹل جو لوسیز ہیں اپنا سارا کچھ پیک اپ کر کے تو یہاں پر جو لوسیز ہیں وہ ہے ایٹی ٹو تھاؤزن پلس کا یہاں پر لوسیز ہیں جو کی یہاں پر زیادہ بڑا لوسیز نہیں ہے بٹ یہاں پر لوسیز دیکھنے کو ملا تھا کل بھی لوسیز ہوا آج بھی لوسیز ہوا دونوں تو ٹو ڈے کنٹینو ڈی لوس فیس کر رہا ہوں بٹ کوئی اسیو نہیں جب اپنے کو اچھا ٹریڈ ملے گا تب لونگ ہولڈ کریں گے اور کنٹینو اپن یہاں پر فائب لیک پلس کا بھی پروفٹ بک کریں گے تو کوئی اسیو نہیں ہے لوسیز اور پروفٹ مارکٹ کا پارٹ ہیں تو آپ کو زیادہ پینک بھی نہیں ہونا ہے اور اپنے رسکو کو منیج کرتے ہوئے ٹریڈ کرنا ہے اثر وائز اس کو کافی سارے لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے کی کیا ہوا لوسیز ہوا پروفٹ ہوا آج کے دن تو یہاں پر میں بھی کلیر رہنا پسند کرتا ہوں تو ڈیفنیلی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو پھڑا ورچ سے ڈسکرپشن میں دیگئے انفرمیشن سے پریمیم میمبرشپ گروپ بھی جوئن کر سکتے ہیں فری والا ٹیلیگرام کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی باقی یوٹیوب چینل کو بھی جوئن کر سکتے ہیں